اسلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو سب بڑی آئے کوئی پریشانی تو نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو انجوائے کریں گے اور آپ خود بھی ابھی انجوائے کر رہے ہوں گے بچوں میں آپ لوگ کے ساتھ جو آج ٹاپک شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہماری نائن کلاس کی کیمسٹری ہے سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا نائن کلاس کیمسٹری بچوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نائن کلاس کی کیمسٹری کا چپٹر نمبر ون ہے ٹاپک بھی فسٹ ہے اور ہم بات کرتے ہیں آج کیمسٹری پہ بچوں ہمارا جو چپٹر ہے ون اس کا نام ہے بیسیکلی فنڈامینٹلز آف کیمسٹری ہم لوگ اس چپٹر میں کیمسٹری کے جو بیسیک بنیادی پرنسیپلز ہیں اصولز ہیں کونسپٹ ہیں بچوں ہم ان کو اس چپٹر میں کیا کرتے ہیں سٹڈی آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو سے تین باتیں ہیں جو موسٹ انپورٹنٹ ہیں جو آپ کو آنی چاہیے جو کیمسٹری کی بیس ہے جو ہم بڑی کلاسز تک بھی پڑھتے رہتے ہیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کام بچوں یہ جو کیمسٹری ہے بیسیکلی یہ جو سائنس ہوتی ہے اس کی ایک برانچ ہے تو اس لیے آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ what is science تو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ science کیا ہے تو آپ نے یہ بولنا ہے کہ the knowledge of universe is called science بچوں اس پوری کائنات کو جب آپ study کرتے ہو اس کے اندر موجود چیزوں کو study کرتے ہو تو آپ ایک کیا کہلاتے ہو scientist تو بچوں اس کائنات کی study کو ہم کیا بولتے ہیں science اور پھر science نے اپنے different departments بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ والا کام آپ نے کرنا ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ والا کام آپ نے کرنا ہے اور آپ جانتے ہو آپ اس کلاس میں نائنٹ میں پڑھتے ہو کبھی بائیو کی فارم میں science پڑھتے ہو کبھی physics کی فارم میں کبھی maths کی فارم میں اور سب سے زیادہ chemistry کی فارم میں تو ہم لوگ basically جس book کو پڑھنے والے ہیں یہ science کی ایک branch ہے تو سب سے پہلے تو کوئی بھی آپ سے پوچھے chemistry کیا ہے آپ نے کہنا ہے science کی branch ہے اگلا point آؤ میں اگر کبھی یا کوئی بھی شخص آپ سے کبھی یہ پوچھے کہ chemistry کو ایک line میں define کرو یا جرنلی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں chemistry کیا ہے define chemistry what is chemistry میں دیکھتا ہوں اکثر میں جب بھی کلاس میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو بچے جو ہے وہ book والی رٹی لگا ہی ہوئی وہ اس کو شروع ہو جاتے ہیں جی chemistry فلان 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 نہیں نہیں ایسے نہیں ہے آپ سے جب بھی کوئی پوچھے chemistry کیا ہے تو بچوں آپ نے صرف ایسے کہنا ہے آپ نے کہنا ہے جب ہم matter کی study کرتے ہیں تو اسے ہم کیا بولتے ہیں chemistry دیکھو کتنی آسان ہے آپ لوگ بالکل پریشان ہو کے نہیں بلکہ easy ہو کے بتایا کرو chemistry کی definition the study of matter is called chemistry اچھا اب جو اگلے والا وہ جو بندہ آپ سے question پوچھتا ہے وہ ایک دفعہ خموش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بات تو اس کی صحیح ہے کہ ہم لوگ matter کو ہی کیا کرتے ہیں study پھر اب آپ کو confuse کرنے کے لیے وہ آپ سے یہاں دو question پوچھے گا پہلا question یہ پوچھے گا کہ matter میں ہم کیا study کرتے ہیں آپ کہتے ہو matter میں آپ نے اسے بتانا ہے کہ matter میں ہم لوگ four چیزوں کو study کرتے ہیں یہ والی بات یاد رکھنی ہے سب سے پہلے chemistry science کی branch ہے اوکے کیا study کرتے ہیں matter کو study کرتے ہیں کیا matter میں study کرتے ہیں four چیزوں کو number one matter کی properties اس کی خصوصیات matter کی composition اس کے علاوہ matter composition ہم بناوٹ کو بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ matter کا جو structure ہوتا ہے matter کی جو ساخت ہے اور end پہ four بچو چوتھا point matter کے اندر ہونے والی chemical changes یا chemical reactions کو جب ہم کیا کرتے ہیں study کرتے ہیں تو بچو یہ جو science کی branch ہے یہ کیا کہلاتی ہے chemistry means simply اگر کوئی پوچھے تو آپ نے بولنا ہے کہ the branch of science that deal with the study of matter is called chemistry اب اگر آپ اسے impress کرنا چاہتے ہو تو آپ نے بولنا ہے کہ the branch جیسے میں اب آپ کو impress کرنے والا ہوں the branch of chemistry science that deal with the study of properties composition structure and chemical reactions of matter is called chemistry تو لکھتے ہیں جی سب سے پہلے یہی بات the branch اس کو note کر لو تاکہ اس کو enjoy کرتے رہو the branch of science that deal with the study of properties that deal with the study of properties that deal with the study of properties composition composition structure and chemical reactions of matter is called chemistry chemistry میں اس کو پیار سے chemistry بولتا ہوں تو chemistry یا chemistry بچہ یاد رکھئے گا میں نے آپ کو بولا گا نا وہ ابہ definition جب آپ اس کو یہ والی سنا ہوگی دو باتیں پوچھے گا جب اس نے بولا نا آپ نے بولا کہ بھئی study of matter is called chemistry اس نے پہلا question یہ کیا کہ matter میں کیا study کرتے ہو آپ نے اسے جیسے ہی یہ چار چیزوں کا بتایا بچو وہ خموش ہو گیا لیکن اس کی خموش ہی یہاں تک نہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بولتا ہے یہ matter کیا ہے بہت سارے جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کلاس میں matter کیا ہے تو بچے کہتے ہیں جی matter کہتے ہیں ماملے کو ماملہ ایسے نہیں ہے وہ انگلیش والا ماملہ ہے ہمارے میں کیا ماملہ ہے تو بچوں matter ہم بولتے ہیں مادہ کو کیا ہے matter بچوں کوئی بھی چیز اس کائنات میں کوئی بھی چیز جس اس نے جگہ گھیری ہو میز آپ کو پائے سپیس اور وزن رکھتی ہو میس بھی ہو اس کا اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں matter تو آج ہم اپنا سیکنڈ کوائنڈ یہ یاد رکھیں گے کہ matter کیا ہوتا ہے تو نیکسٹ آپ سیکنڈ جائیے گا پلیز matter anything that آپ کو پائے space and has mass is called matter بچوں for example بچوں دیکھو ہمارے پاس یہ میرے ہاتھ میں pen ہے مارکر ہے آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے آپ جس چیز پہ لکھ رہے ہو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں آپ مجھے نظر آ رہے ہو تو بچوں یہ دیکھو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم لوگ آپ لوگ انسان کا mass بھی ہے ہمارا وزن بھی ہے اور ہم نے جگہ بھی گھیری ہوئی ہے اس time ہماری یہ جو دیوار ہے یہ جو فین آن ہے یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے بچوں یہ جو آپ کو چیزیں ساری کی ساری نظر آ رہی ہیں نظر آل موس اپنے گھر میں یہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں matter کیونکہ انہوں نے جگہ بھی گھیری ہوئی ہے اور وہ وزن بھی رکھتی ہیں تو ہم کچھ اگزمپل لکھ لیتے ہیں جیسے جی میرے پاس ہے pen table fan اچھا جی اس کے بعد ہے human being انسان خود ایٹے سے اور بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اگزمپل دے سکتے ہو ہوا پانی مٹی بچوں سورج زمین تارے سیارے بچوں یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں انہوں نے یہ وزن بھی رکھتی ہیں اور انہوں نے جگہ بھی گھیری ہوئی ہے اس لیے بچوں ہم ان کو کیا بولتے ہیں matter تو basically اس چیز میں اس ویڈیو میں میں دو باتیں آپ کو یہ والی کروانا چاہتا تھا ایک تو chemistry کیا ہے دوسرا matter کیا ہوتا ہے اور تیسری بچوں لوگ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ chemistry تو پڑھ رہے ہو جب آپ chemistry پڑھنا سٹارٹ کرتے ہو 9th میں آتے ہو کیونکہ اس سے پہلے آپ کبھی chemistry آپ نے پڑھی نہیں ہوتی تو جیسے ہی آپ 9th میں آتے ہو آپ کہتے ہو جی ہم chemistry پڑھ رہے ہیں وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ chemistry کیوں پڑھ رہے ہو chemistry پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو بچوں ذرا میں کچھ آپ کو applications بتا دیتا ہوں کہ chemistry پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے یا chemistry کس طریقے سے ہماری daily life میں use ہوتی ہے بچوں دیکھو جتنی بھی میں آپ کو ذرا بتانے لگا ہوں کہ chemistry کی وجہ سے کتنا سارا کام ہو رہا ہے آپ کے پاس سوپ ہوتا ہے آپ کے پاس بچوں fertilizers ہیں آپ کے پاس medicines ہیں آپ کے پاس بچوں کپڑے پہننے والے ہیں textile کے اندر اس کے علاوہ بچوں ہمارے پاس petroleum industry ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بچوں food industries ہیں hospitals کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بچوں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ساری کی ساری dyes ہوتی ہیں colors ہوتے ہیں different جو ہم نے کپڑے different colors کے پہنے ہوتے ہیں بچوں ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہوتی ہے chemistry انوال ہوتی ہے اور chemistry بچوں ہم different types کی medicines like schools کو cancer کے لئے medicines ہیں even کہ یہ جو سردرد کی ڈسپرین ہوتی ہے اسپرین ہوتی ہے پینے ڈال ہوتی ہے بچوں یہ ساری کے ساری جو ہے یہ chemist لوگ بناتے ہیں تو اس سے اور یہ جو ہے ہماری daily life میں کیا کرتی ہیں use ہوتی ہیں اور اس طریقے سے chemistry صرف نہ آپ کو یہ چیزیں بنا کے دیتی ہے بچوں اس کے علاوہ بہت ساری technologies آپ کو بتاتی ہے جس سے آپ اپنی health کو improve کر سکتے ہو آپ disease کے against کام کر سکتے ہو اپنے environment کو صاف رکھ سکتے ہو pollution کو ختم کر سکتے ہو یہ جو ساری کا سارا کام ہے یہ آپ کو کون بتاتا ہے ایک chemist بتاتا ہے اور یہ ساری کی ساری اس کے علاوہ بھی بہت ساری بچوں applications ہیں chemistry کی جو ہماری daily life میں کیا ہوتی ہیں use ہوتی ہیں تو جب آپ اس بندے کو ایسے بولوگے کہ بھئی یہاں یہاں chemistry involved ہے یہاں ہم chemistry کی وجہ سے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اسے چپ ہو جانا چاہیے تو ابھی کے لیے اس کو enjoy کرو اپنی next ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ chemistry کی پھر chemistry کی بھی آگے بچوں کیا ہیں ہمارے پاس branches اور ان branches کے اندر ہم chemistry کی آپ کی بک میں ایک branch ہیں اور ہم ان کو study کریں گے اور ان کو enjoy کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ